بین ازیر انکب سپورٹ پروگرام کے یہاں پر ہم آفس میں ہیں جہاں پر یہاں خواتین جو ہے جو بین ازیر انکب سپورٹ پروگرام سے مصافیت ہوتی ہیں وہ بھی یہاں پر ہم چارے کے بڑا ریجسٹریشن کا عمل دیکھیں کچھ لوگوں سے بات کر لیں تو یہ اس کے بعد آپ سے بھی تھوڑی سی بات کر لیں بین ازیر انکب سپورٹ پروگرام کا حغاز ہوا اور جس وقت پورے دنیا کے اندر معاشی ورحالی کی ایک لیرکہ ہوتا ہے تو اس وقت بین ازیر انکب سپورٹ پروگرام پاکستان میشوم کیا گیا اس وقت پیٹرول کی قیمتیں بھی بہت زیادہ تھی بہت زیادہ تھی اور شہید مہتمہ بین ازیر انکب سپورٹ پروگرام کی مدد کی جائے اور بی بی صاحبہ کے اس ویشن کے مطابق صدر آسلی زداری صاحب نے دوہزار آٹھ میں اس پروگرام کا آغاز کیا دوہزار دس میں قانون سازی ہوئی اور اس پروگرام کو مضبوط کرائے تھے اس قانون سازی کے نتیجے میں آج تک یہ پروگرام قائم و دائم ہے آپ نے دیکھا کہ کوشش کی جاتی ہے بین ازیر صاحبہ کے نام کو اس پروگرام سے ہٹانے کی لیکن جو لوگ یہ بدنیتی دکھاتے ہیں وہ لوگ خود موک کے بل گرتے ہیں لیکن اس شہید کا نام اس پروگرام کے ساتھ پہلے دن سے جڑا ہے اور جڑا رہے گا انشاءاللہ اور یہ سبت اس لیے نہیں ہے کہ اس میں کچھ سی بات ہے بلکہ یہ بات ضروری میں سمجھتی ہوں کہ کرنی آپ کے ساتھ اس لیے بھی ضروری ہے کہ بین ازیر صاحبہ جاتت سے پونچی شخصیت بین ازیر صاحبہ نے پاکستان کے لیے اپنا خون دیا اس عظیم لیڈر نے اپنے لوگوں کے لیے جلا وقتی ختم کر کے اس ملک نے اس وقت آنے کا پیسہ کیا جب ہر جگہ دہشت دردی پھیلی ہوئی لیکن وہ بہتر لیڈر نہیں خبرائی کیونکہ اس نے کہا کہ مجھے اپنے لوگوں کے لیے اپنے بیروزدار نوجوان کے لیے ماں اور بھینوں کے لیے اپنے ملک میں دکھایا اور یہی اس بات کا ثبوت ہے کہ اس پروگرام کے ساتھ بہت شخصیت کا نام بڑا ہے جو نہ ڈڑتی تھی نہ گھبراتی تھی جو مستقل اپنی زندگی میں صرف آمیروں کے ساتھ آمیرانہ سوچ کے ساتھ لڑتی رہی تو ہمیں دکھ ہوتا ہے کہ جب اس ادھین قائد کا نام اس پروگرام سے ہٹانے کی ناکام اور کنونی کوشش کی جائے اسی لیے یہ میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ اس کا نام بیندیر انکم سپورٹ بھی ہے قانون میں بھی ہے جس حکومت نے اس کے ساتھ دوسرا نام جوڑا اس نے غیر قانونی کام کیا اور غیر قانونی کام کوئی بھی شخص کسی بھی پاورپر پوزیشن میں رہ کے نہیں کر سکتا کیونکہ اگر قانون غریب کے لیے ہے تو امیر کے لیے ہے اور حکمران کے لیے بھی ہے تو حکمران بھی غیر قانونی کام نہیں کر سکتے لیکن ان حکمرانوں نے اس بغز میں اس کا نام بیندیر قارڈ کیوں ہے بیندیر انکم کیوں ہے اس بغز کے لیے انہوں نے یہ نام بدلنے کی ناکام کوشش کیا ہے آج بھی آٹھ لاکھ دھرانوں کو بے نظیر مطلب سپورٹ پروگرام سے مدد ملتی ہے ہماری کوشش یہ ہے کہ اس پروگرام کے جو بینیفیشریز ہے اس میں اضافہ ہو آج آٹھ ملین ہماری کوشش ہے کہ یہ ہم ٹین ملین تک لے جائیں اور ٹین ملین گھرانوں کو یہ مدد ملے آپ دیکھیں مہنگائی پہ تو مشکل وقت ہے ہم سب پر ہے پچھلی حکومت نے ڈالر جو ہے وہ 189-190 تک پہنچا دیا تھا وہ کہاں پہلے وہ شاید 110-115 پہ تھا جب ان کی حکومت آئی اور چار سالوں میں انہوں نے تقریباً 190 تک ڈالر پہنچایا اب جو آئی ایس پر انہوں نے معیدہ کیا ہے اس کے تحت کئی مشکل فیصلے لینے پڑتے ہیں ایک طرف اس معیدے سے باہر نکلتے ہیں تو پوری دنیا میں ہماری پر سوال ہوتا ہے کہ ایک چیز پر آپ تستخد کرتے ہیں اور حکومت بدلتی ہے تو ہرٹ جاتے ہیں تو جو زبان پر حیثیت ملک کے دی ہے اس پر پورا چل رہے ہیں لیکن جس شرائط پر یہ معیدہ بند ہوا تھا یقیناً وہ شرائط جو تھے وہ بہترین شرائط نہیں ہے یہ بڑا مشکل معیدہ ہے اور اس مشکل معیدے کی روشنی میں جتنی بھی ریلیف ہم حاصل کر سکے ہم نے کی ہے لیکن پھر بھی کچھ چیزیں ہمیں ٹھیک کرنے کے لیے مشکل فیصلے لینے پڑھ رہی ہے یہ کڑھ بھی گولی ہے جو ہمیں کھانی پڑھ رہی ہے اور اس کے لیے پھر عوام پر بھی بوجھ آتا ہے عوام پر جب بوجھ آتا ہے تو اس کے لیے وزیراعظم صاحب نے سبصدی کی طور پروگرام دیا ہے جو ٹارگٹیڈ یہ پروگرام ہوگا جس میں دو ہزار روپے کی مزید جو بے نظیر انکر سپورٹ پروگرام والوں کو پیسے ملنا ان کو مزید دو ہزار روپے اور ملیں گے اور جو لوگ اس پروگرام میں نہیں ہیں شامل ان کو موقع دے رہے ہیں کہ وہ بھی بتائے اگر چالیس ہزار روپے سے ان کی انکم کم ہے تو وہ ہمیں ایک شراغتی کارڈ جو ہے وہ سات آٹھ چھے پر نمبر بھیجے اور اطلاع کرے اور ہم چیک کریں گے کہ واقع ہم کی ضدورت بنتی ہے اور یہ کارڈ میں ان کا جو ہے وہ گربت کے سطح پر آتا ہے ان کا نمبر تو ہم ان کو یہ پیسے دیں گے اور کہیں لوگوں کو یہ پیسے مل رہے ہیں میں سمجھتی ہوں کہ یہ نہ کافی ہے کوئی بھی اس طرح کی مدد ان حالات میں کافی ہوگا لیکن پھر بھی ہماری گوشش یہ ہے کہ لوگوں کا ہاتھ تھامے رکھیں غریب کا جو سہارا بے نظیر سے کارڈ پر ہے وہ جاری ہو ساری رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ مجھے بلوچستان آپ تر خوشی بھی ہوئی کہ میں یہاں اس طرح زمین کی میں نے پہہ رکھا لیکن خوشی اس وقت ہوگی جب بلوچستان کے مسائل راپے ہی حال ہوں گے جو کچھ سدرات سبیلی زبالی صاحب نے آغاز حکوک بلوچستان کے پیکج کے ذریعے دیا تھا ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم اپنی پیکج کے ذریعے اس حکومت میں بھی یہ ممکن بنا سکیں ہم اپنی آواز انشاءاللہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ آپ کا اس میں نام آ جائے ٹھیک ہے انشاءاللہ تم بھی دعا کرو ہم بھی کوشش کر رہے ہیں ٹھیک ہے 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 موسیقی